ہی گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ون یا بلوگ کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں ایک تم ٹھک ٹاک ہوں گے گائز تو گائز یہاں پر دیکھ لیتی اتنا بڑا پارسل آج ہمارے نئے گھر پر ریسیب ہوا ہے کس نے بیچا ہے کیا آیا ہے اس کے اندر وہ ساری چیزیں میں آپ لوگ کو بتاتے ہوں ابھی تو ابھی جتنے بھی سارے پارسل ہم لوگ مانگا رہے ہیں جہاں سے بھی امیزون فلپ کار چہاں سے بھی شاپنگ کر رہے نئے گھر کے لیے تو وہ ہم اپنے نئے والے گھر پر ہی ڈیلیور کروا رہے ہیں مطلب کی ایڈرس ہم نے چینج کر دیا ہے تو کچھ پارسل ابھی چھوٹے موٹے جو بھی پارسل ہوتے ہیں تو وہ تو یہاں آجاتے ہم ابھی والے گھر پر لیکن جو بڑے پارسل ہیں جو بھی بڑی چیزیں ہم نے بائی کی ہیں اپنے نئے گھر کے لیے وہ ساری چیزیں ہم جو اپنے نئے گھر پر ہی مانگوا لے رہے ہیں تو یہاں پر ابھی ہم نے مانگوایا ہے اپنے کچھن کے لیے چمنی تو یہاں پر ابھی اوپن کر کے دیکھ رہے ہیں اور کونسی کمپنی کا ہے کیا ہے وہ مجھے بھی نہیں پتائے اچھا یہ لکھا تو ہے فیور تو اسی کمپنی کا ہے ہمارا چمنی جو بہت بڑا ہے بہت اچھا ہے تو ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے ہی دیکھ کر کے مانگوایا ہے اس کے سارے فیچرز وغیرہ جو ابھی لیٹسٹ آیا ہے اور زیادہ تر ان ساری چیزوں کی شاپنگ تو یہی کرتے ہیں میں تو صرف چھوٹی موٹی ہی چیزوں کی شاپنگ کرتے ہیں بڑی چیزوں کی یہی کرتے ہیں تو یہاں پر ابھی اوپن کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ہی سے کوئی بھی پروڈکٹ ٹوٹا تو نہیں ہے یا چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے جو بھی ہے وہ ساری چیزیں تو چلا گر تو نہیں دیکھا ہے لیکن ٹوٹ پوٹ دیکھ لی ہے کیونکہ صحیح رہتا ہے نا تو بس یہاں پر ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ کچن کے لیے چمنی چاہیے بھی تھی اور بس ابھی گھر پہنچتے ہیں تو میں نے نہا لیا ہے اور ساتھی میں جو ہیں ہرین کو بھی نہلا دیا ہے اور آج جائے میں نے بہت سرے کبڑے واش کی ہوئے اور یہ چلے گئے ہیں نئے والے گھر پہ کچھ کام تھا ان کو جو اس شکر میں وہ تو بار بار سے ان کو جو ہے جانا ہی رہتا ہے کبھی کچھ منگا لیتے ہیں تو کبھی کچھ منگا لیتے ہیں وہ تو اس لیے جو ہے کہ اگر کبھی مارکٹ سے اگر آ رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس کافی چلے رہا ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے تو بس ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ گئے ہیں اور بس ابھی تو فلحال ہم لوگ بیٹھے ہیں نماز پڑھ کے قرآن پڑھ کے ابھی کپڑوں کی تیہ لگاؤں گی اور اس کے بعد دیکھتے کیا کچھ کرتے ہوں آج جائے میں نے ان سے کچھ سے سامان بھی منگایا ہوا ہے تو وہ بھی دیکھنا ہے ساتھی میں میں سوچ نہیں ہوگیا آج افطار میں کیا کچھ کروائیں تو دیکھتے ہیں اگر مارکٹ گئے تو کچھ مارکٹ کا ہی رہے گا اگر گھر پہ رہیں گے تو پھر تو گھر کا ہی کچھ بجے گا اور جو سبھی جگہ پر جائے سبھی کے گھروں میں روز داروں تک پہنچوا بھی دیں گے ہم لوگ تو ایسا ہے تو دیکھتے کی کیا کچھ ہوتا ہے شام ابھی بہت دور ہے اگر ان کا چکر لگتا ہے مارکٹ کا ایک اور بار تو پھر ان سے میں چیزیں مانگا لوں گی کیا ہی بتاؤں میں آپ لوگوں کو ابھی تو فیلحال بس بجی والا ڈی چھل رہا ہے کبھی دھر بھاگم بھاگ ہو رہی ہے بار بڑھتے جانا پڑ رہا ہے تو ابھی رمضان بھی چل رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں تو دماغ جو بھٹکا ہوا ہے چلو خیر کوئی نہیں سبھی چیزیں جو ہے اچھے سے منیج ہو جائیں گی ہو رہی ہیں تو ابھی یہاں پر اپنا رائمز وغیرہ دیکھ رہی ہے تو گائیز یہاں پر یہ پاسٹا پاسٹا ہاں یہاں پر یہ پاسٹا میں نے مانگا لیا ہے اور اس کے ساتھ میں یہ پاسٹا مسالہ بھی ہے تو یہ پچ کلو ہے تو دیکھتے ہیں آج اس کو بناتے ہیں اور سبھی جگہ پر بھیجتے ہیں ٹھیک ہے نا تو چلو تیاری کرنی ہے سیس کی اور بیلی کو دیکھو یہ کہاں سو رہے ہیں مطلب کی یہ نئی نئی جگہ ڈھونڈ دی رہتی ہے سونے کے لیے کہ کہاں سوں تو کہیں پہ بھی جا کر یہ سو جاتی ہے ابھی تو فیلحال یہ یہاں پر سو رہے ہیں یہ دیکھو باقی کی دو سو رہے ہوں گی کہیں نہ کہیں تو یہ پورا جو پودھا تھا نا یہ سب ہماری بھیلیوں نے کھایا ہوا ہے مطلب کی وہ توڑ توڑ کے اس طرح سے ہی فیک دیتے ہیں مو سے توڑ دیتے ہیں ساری پتیوں انہوں نے کھاڑا دیا یہ یہ پتہ نہیں کی اس میں کیا اچھا لگ رہا ہے ان کو تو انہوں نے ایک بھی پتی ساجی نہیں چھوڑ رہی ہے باقی ساری پتیاں کھائی ہوئی ہیں جیسے ہی میں گیٹ کھولے ہیں ویسے ہی دیکھو یہ کون دکھا ہے مجھے یہ یہاں پر کتہ سو رہا ہے چلو ہٹ ہٹ یہ بیلی کی آواز سن کر آیا ہوگا لیکن بیلی چلاتی رہتی ہے تو یہ آگیا ہوگا چلو اب یہ وہاں جا کر سو گیا ہے دھوپ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ تیز والی ہو رکھی ہیں دھوپ بہت تیز ہو گئی اور ابھی ہمارے نا یہ جو بیلی ہے اس میں بہت سار ہول بھی آ گئے ہیں پر کوران جیسے ہی میں نے گیٹ کھلا ویسی طرح تبھاک کر آئے کے کون آیا ہے لیکن میں تھی تو یہاں پر یہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ موسم بیوں کو چھیل کر رکھتے ہیں تاکہ شام کو جوس بن سکے اور یہ دیکھو یہ کیا ہوگیا ان کو شیل کر رکھتے ہیں تاکہ شام کو جوس نکل جائے گا اور گائز میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھاؤں کہ ہم لوگ جب مارکٹ گئے ہوئے تھے تو ہم کیا لے کر کے آئے تھے ہمیں جو ہے یہ کانچ والا جوس والا جو ہے جار ملا تھا دکھاتے ہوں آپ لوگوں کو اپن کر کے تو یہاں پہ یہ جو جار آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ شربت پکیرا کے لئے زیادہ صحیح رہتا ہے جو میں جیسے کہ ابھی رمضان چل رہے تو مجھے یہ مارکٹ میں دیکھ گیا تھا جب ہم ممی اور ہم لوگ مارکٹ گئے ہوئے تھے تو پھر میں نے ممی کو بولا ممی یہ لے لو اچھا لگتا ہے اس میں ہم شربت رکھیں گے تو ممی نے یہ لے لیا پتہ ہے گائز یہ بہت زیادہ سستا ہے آپ لوگ یقین ہی نہیں کرو گی کہ یہ کتنا سستا ہے صرف اور صرف ہنڈرڈ روپیز میں میں یہ ملا ہے تو ہے نا اچھا اس میں اب ہم شربت رکھیں گے تو ابھی تک تو فیلحال ہم لوگ شربت نہیں پی رہے تھے کیونکہ گلہ بھی ٹھیک نہیں چل رہا ہے سب کا اس لئے لیکن ابھی تو موسم آ گیا ہے اگرم گرمی جیسا تو اس لئے جو ہے رسنات وفضہ یا پھر محبت کا شربت کئی طرح شربت ہوتے ہیں وہ بنائیں گے اور اس میں بھریں گے اور بھڑیا سی سرب کریں گے سب کو اس کے ساتھ میں گلاس والا سینٹ بھی آ رہا تھا وہ ہم نے نہیں لیا کیونکہ ہمیں صرف جگ کی ہی ضرورت تھے گلاس تو ہمیں آنے پاس ہے ہی تو اس لئے اور بس بہت سستے میں مل گیا ہمیں تو بس ہم نے لے ہی لیا اس کے ساتھ میں بہت ساری چیزیں بھی لے کر کے آئے تھے میں نے آپ لوگوں کو چوپنگ دکھائی ہی نہیں کہ جب وہ میں ایت کی چوپنگ دکھاؤں گے تب میں آپ لوگوں کو ساری چیزیں دکھاؤں کہ میں نے کیا کیا کچھ لیا ہوا تھا ٹھیک ہے چلیے ابھی تک تو ہم نے یہ والا جار یوج ہی نہیں کیا ہے کیونکہ شربت ہم نے بنایا نہیں ہے لیکن آج ہم شربت بنائیں گے اور اس کو یوز کریں گے اور ہاں گائز ابھی کچھ کام کرنے سے پہلے مجھے یاد آیا ہے کہ مجھے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنے تھے جیسا کہ ابھی میٹر چل رہا ہے کام میری سنگھ اور نکو سمیت آفیشیل کا دونوں دیبرانی جیٹھانی ہیں تو دونوں دیبرانی جیٹھانی کی بیچ میں کچھ کچھ مدبھیت چل رہا ہے اب وہ آ چکا ہے سوچل میڈیا پر جو کی جتنے بھی ان کے چاہنے والے ہیں وہ سب لوگ بہتی گنگا میں ہاتھ دو رہے ہیں اب سب ہی کی ویڈیو بن رہی ہیں لیکن میں تو صرف اتنا کہنا چاہوں گے کہ یار ان کی فیملی کا اس طرح سے مزاگ بند بناو کام میری جی آپ نے بلکل بھی ٹھیک نہیں کیا اگر آپ کو بات کرنے ہی تھی اپنے سارا سرسور سے بات کرتی گھر میں بیٹھ کر بات کرتی تو شاید یہ ساری چیزیں سالف ہو جاتی لیکن نہیں آپ کو صرف ویڈیو ویڈیو کھیلنا تھا تو اسی چکر میں آپ نے یہ ساری چیزیں کری ہیں اور ہاں رہے بات یہ جب ان کی ماں آئی نا تو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگا جب وہ رو رہی تھی ہم ایک طرف چیز دیکھتے ہیں اور اس کو ہم بلیم کر دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن غلط وہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ نے دوسرے والے کی سچائیت سنی ہی نہیں اس لئے دونوں طرف کی باتیں سن کر پھر اس کے اوپر کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے تب زیادہ صحیح رہتا ہے اور پھر بھائی ہم ہوتے گوانے دیکھو کبکہ گھروں میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتے ہیں 80% لوگ جو سوشل میڈیا پر ہیں وہ ساری چیزیں اوپن لی بولتے ہیں لیکن 20% لوگ ہیں ایسے جو کہ اپنے گھر کی باتیں کبھی باہر نہیں لاتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے ان کے گھر میں ہی ہو رہا ہوتا ہے گھر میں ہی سولپ کر لیتے ہیں لڑا لیتے ہیں ساری چیزیں ہو جاتی ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ساری چیزیں شوشل میڈیا پر لاکر رکھ دیتے ہیں نہ ہی کوئی گھر میں بات کیے بینا خدا گھر میں بات بلکل بھی نہیں ہوگی ڈاریکٹ ویڈیو ویڈیو کھیلیں گے ہم کسی کو بھی اس طرح سے جج نہیں کر سکتے ہیں پہلے جب میں نکو سمیت کی ویڈیو دیکھتی تھی تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ نکو کتنی زیادہ گھمن دیا کیونکہ کامنی جی ان کو اس طرح سے دکھاتی تھی سمجھ رہے ہو نا آپ لو ٹھیک ہے اور جب ہم نے نکو سمیت کی باتیں سنی کل جو ویڈیو آیا وہ باتیں سنی ہم نے تب جاکہ پڑھتا چلا کہ نئے یار نکو صحیح تھی اس کے ہزبن صحیح تھی تب ہی تو اس کی ماں ان کے ساتھ کھڑی ہیں اگر وہ غلط ہوتے تو ان کی ماں ان کے ساتھ کبھی کھڑی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور کام نہیں جی آپ نے یہ بلکل بھی ٹھیک نہیں کیا ہے گھر کی باتیں گھر میں ہی رہتی تو زیادہ اچھا رہتا شاید گھر میں رہ کر آپ یہ ساری چیزوں کو صالب کر سکتی تھی نہ کی ویڈیو بنا کر کے آپ نے جیسے شورٹ ویڈیو بھی ڈالا ہے کہ میں نے صرف ہی اس لئے ڈالا تھا تاکہ مجھ سے کوئی آ کر بات کریں تو آپ شورٹ ویڈیو بھی کیوں ڈال رہی ہو آپ ڈالیکٹ بات کرو اپنے ساسوسر سے بات کرو اس بارے میں لیکن نہیں آپ نے تو ویڈیو ویڈیو کیل لیا اور آپ نے سوچا کہ میں نیکو کو جو ہے نیچے گرا دوں لیکن اس چکر میں آپ نے اپنی ساری پول کھلوا لیے اپنی ساری چیزیں نکلوا لیے تو یہ چیز آپ کے ساتھ میں گل ہوتے ہوئی ہے آپ ہی گڑھے میں گھر چکی ہے چیک ہے اب آپ ان پر اگر انگلی اٹھاتی ہیں تو ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہوئیں گی جیسے کہ ابھی نیکو سبیت جی بہت بار بول چکے آپ نے جو سڑیان رچا تھا وہ آج سے نہیں وہ کافی ٹائم پہلے سے جب سے ان کی شادی ہوئی ہے تب سے جب سے ان کی شادی شاپنگ چل رہی تھی تب سے ہے وہی ساری چیزیں جلن وغیرہ جو بھی وہ بتا رہے تھے ساری چیزیں ہاں اچھا بتا ہے ایک گائز اچھا بتا ہے آپ لوگ ایک چیز بتاؤں میں بڑی بھاؤ تب تک صحیح رہتی ہے گھر میں جب تک کی چھوٹی بہو نہیں آجاتی ہے مطلب کی دیورانی نہیں آجاتی ہے تب تک بہت اچھے سے چل رہا ہوتا ہے لیکن جیسی دیورانی آئی ویسے سمیت جی نے بتایا کہ یہ ابھی سے نئے بہت ٹائمز پہلے سے ہیں اور یہ ساری جو سارجشیں تھیں وہ صرف ان کی بھاوی کی تھی اور ابھی کوئی غلط مت لے کر جانا میری ویڈیو کو میں صرف ان کے بارے میں ہی بات کر رہی ہوں نہ کی میں کسی اور کے بارے میں بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو میں صرف ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں کامینی جی نکو سمیت اوفیشیل تو ان کے بارے میں ہی بات کر رہی ہوں میں صرف ورنہ آپ لوگ سوچیں میرا ایسا کوئی بھی انٹینشن نہیں کسی کو غلط ٹھہرانے کا جیسا کہ انہوں نے بتایا تھے کہ جب شادی کے شاپنگ چل رہی تھی تو اس ٹائم پر جو ہے ان کا مو بنا رہتا تھا اور وہ ہمیشہ یہ بولتی تھے کہ میرے لیے ایسا کچھ کیوں نہیں کیا تو اب یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اگر میری شادی پہلے ہوئی ہے تو اس جمعانے میں یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں اور دیکھو کوئی بھی ساسسور اپنی بیچتی نہیں کروانا چاہے گا برادری کے سامنے وہ اچھے سے اچھا ہی سوچے گا ہے نا جیسا اس ٹائم پر چیزیں چل رہی تھیں جیسا ان کا سچویشن تھا جیسا ان کے پاس پیسہ تھا جیسا کلچر تھا اس حساب سے انہوں نے ان کی شادی جو ہے کری لیکن جب اگر آپ دیور کی شادی دسل بات ہو رہی ہے تو پھر وہ ساری چیزیں اس حساب سے ہوں گے نا کی پہلے جیسے حساب سے پہلے تو سائیکل سکوٹر وغیرہ دیے جاتے تھے شادیوں نے لیکن ابھی ابھی چل رہی ہے کار اور پانچے گاری جو بھی ہیں ٹو بیلرز وغیرہ یہ ساری چیزیں تو پہلے جیسے چیزیں تھوڑی نہ رہیں گی سب کے جو پسند ہوتی ہے وہ بھی بدلتی ہے سب کا رہن سہن بدلتا ہے پہلے تو لوگ کپڑے میں سارے پروگرام کر لیا کرتے تھے لیکن آج لوگوں کو ایک فنکشن کے لیے دس جوڑ کپڑے چاہیی ہوتے ہیں تو دیکھو ساری چیزیں بدلتی ہیں اسی کا ایکسامپل میں آپ لوگوں کو دے رہے ہوں کہ پہلے جیسے چیزیں نہیں رہتی ہیں بدلتی ہیں تو یہ مت بولا کرو کہ میرے کو ایسا نہیں کیا ہے اس کو ایسا کیوں کر رہے ہیں پتہ ہے ہمارے گھر میں ایسا کسی نے بھی نہیں کہا ہے چاہے میری لبلیواجی ہوں چاہے میری کھالا ہوں چاہے کوئی بھی ہو میرے گھر میں ایسا کسی نے کچھ بھی نہیں کہا ہے ان کو تو فیر بھی دیکھو ہر چیزوں سے جو ہے دور رکھا گیا لیکن پھر بھی ان کی جو گھر میں آئی ہے نئے بگوں میں آئی ہے دیبرانی بغیر آئی ہے لیکن ان کے لئے اچھا کچھ کیا گیا ہے تو پھر بھی کبھی بھی انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں بہ رہا ہے کہ میرے لیے ایسا کچھ کیوں نہیں کیا پر پتہ لیں یار لوگ کیسے ہیں کے بیچ میں لیکن یہی ہوتا ہے کہ کسی کی چیزوں کو دیکھ کر جلنا کسی کو چیزوں کو دیکھ کر مطلب یہی ساری چیزیں تو چلیے گائز آپ دیکھتے ہیں کامری جی کا کیا ویڈیو آتا ہے ویسے ایک ویڈیو تو ان کا آب ہی چکا ہے اب اس ساری چیزوں میں نکو سمیت کیا بولتے ہیں کیا اپنی صفحہ دیتے ہیں اور میں تو یہ کہتے ہیں دیکھو اپنے کھر کے اندر ہی اگر سلچایا جائے تو زیادہ بہتا رہتا ہے جیسے کہ میہ بیوی کے بیچ میں لڑائی چھکڑے ہوتے ہیں تو وہ کھر کے اندر کمرے کے اندر ہی سلچا لیے جائے تو زیادہ بہتا رہتا ہے ایسی باری باری اگر کوئی بھی معاملہ چل رہا ہے تو گھر کے اندر سلچا رہا ہے تو بیسٹ ہے مزاق بن کے رہ جاتا ہے جیسے کہ انہوں نے بولا کہ ہم نے بہت زیادہ عزت کام آئی تھی لیکن آج ان کی عزت مٹی میں مل گئی صرف چند ویوز کے چکر میں تو ویوز مت دیکھو یار فیملی دیکھو فیملی سب سے زیادہ ایمپورٹ ایٹ ہے نہ کہ دوسرے لوگ نہ کہ یوٹیوب بالے لوگ آپ کی ہلپ کرنے کے لیے آئیں گے فیملی آپ کی ہلپ کرنے کے لیے آئے گی تو فرسٹ پرائیورٹی جو بھی ہونی چاہیے نا وہ فیملی کو دینے چاہیے سیکنڈ یوٹیوب جاتا ہے یوٹیوب کے چکر میں دوسروں کو اپنی ساری اچھائیاں بتانے کے چکر میں اپنے فیملی کے برائی مت بنو فیملی موسٹ ایمپورٹنٹ ہے تو چلیے گائیں یہ تو رہی ہیں ان کی ساری باتیں میں اپنی کاموں کو کرتے ہوں اور اس ویلوک اینڈ میں ہی کرتے ہوں ملوں گے پھر سے ایک نئے ویلوگ میں اللہ حافظ اپنے خیال رکھے گا دعاوں میں ضروریات رکھے گا اب جو ٹائم ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے سبا تین کا اور مجھے افتار کی تیاری بھی کر نہیں ہے کیونکہ میرے پاس چولا بھی نہیں ہے ابھی اس ٹائم پر تو میں گیس پر ہی بناؤں گا اور بڑا سا بھگ ہونا ہے تو ٹائم لگے گا اس میں تو چلیے ابھی تو میں نے ہورین کو کھانا بھی نہیں کھلایا کب سے یہ سو کر اٹھی ہے بس نہ آئی ہے اور بس اس کو دور پلایا ہے اور تھوڑا سا بس یہ ہوا ہے اس نے کھانا بھی نہیں کھایا ابھی تک چلیے اللہ حافظ